اسلام علیکم امید کرتا ہم سب خیر خریر سے ہوں گے اور آج فائنلی ڈراب کا ٹیسٹ جو ہے کنڈکٹ ہو گیا فنیش ہو گیا پورے ملک سے ڈیفرنٹ فارمسس نے دو تین مہینے کی پرپریشن کے بعد جو اگزام تھا اس میں اپیر ہوئے ہیں اور بڑے لوگ جو تھے ان کے بڑے کنسرن تھے کہ ہمیں جانا چاہیے یا کسی ٹیسٹ میں یہ نہیں جانا چاہیے تو میں نے ان کو یہ ہی کہا تھا کہ یہ جب آپ اپنے آپ کو اس پرپریشن کے فیسے اگزاست کریں گے اور اس جو اگزامنیشن ہال کا جو سٹریس ہے اس کو بیئر کریں گے آپ کی جو مارکنگ کرائیریاز ہے اس کو دیکھیں گے آپ پیپر کو اٹیمٹ کریں گے آپ اپنی جو نالیج ہے اس کو خود ٹیسٹ کریں گے تو آپ کو آگے جا کے یہ فردر ٹیسٹ میں بہت زیادہ فائدہ دے گا اسی طرح سے مخلق فارمسس نے جا کے جو کہ ویلنگ نہیں بھی تھے پھر بھی جا کے انہوں ٹیسٹ دیا اور اس کے بعد جو مجھے ریویوز آئے یہی تھے کہ انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا اور میں آپ لوگوں کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اس سٹریس سے گزارا اس ٹینشن سے اگزاست کیا اور ٹیسٹ میں جا کے اپیئر ہوئے کیونکہ یہ اپیئر ہونا اٹسلف ایک بہت کریج کی بات ہے اور آپ کی کامیابی کا پہلا قدم جو ہے یہ آپ لوگوں نے رکھ دیا آج ٹھیک ہے اور انشاءاللہ جب یہ فردر ٹیسٹ آئیں گے فیڈرل پبلک سفیس کمیشن کے آئیں گے یا پھر آپ کے صوبائی کمیشن کے آئیں گے جیسے سندھ پبلک سفیس کمیشن کے ٹیسٹ جو ان کے سکسٹی تری سیڈز جو ہیں اس کی پرپیشن کا فیض جاری ہے لوگ نے اپلائی کر دی ہے وہ پنجاب پبلک سفیس کمیشن جو ہے اس کی آٹھ سیڈز جو آئیں ہی ہیں اس کے لئے لوگ اپلائی کر رہے ہیں یہ یکم دسمبر اس کی لازڈیٹ ہے اسی طرح سے باقی جو صوبائی بلوچستان ہے یہ خبر پخت انخواہ ہے جیسے جیسے ٹیسٹ آئیں گے آپ نے ہر ٹیسٹ میں اپیر ہونا اور ہر ٹیسٹ میں اپیر ہونا ایک سٹیپنگ سٹون ہے اس ایک اگزام کے لیے جو آپ نے پاس کر جانا ہے تو بہت زیادہ ایک تو آپ لوگوں کو مبارک ہو فارمیس اگزام گائیڈ کی پوری ٹیم کا میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور ان سارے لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جو شاید میرے کہنے پہ جو ٹیسٹ نہیں دینا چاہتے لیکن پھر بھی وہ میرے کہنے پہ جا کے اپیر ہوئے اور انہوں نے ٹیسٹ دیا آپ لوگوں کا بہت شکریہ